اگر ہم نیوٹریشن کو بہتر کر لیں گے تو ہم قریباً ساری کے ساری SDGs سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز ہیں ان کو ہم اچھی بکر سکیں گے لیکن اگر نیوٹریشن پہ ہم کام نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی جو نسل ہے اگلے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور ہمارا ڈیزیز برڈن جو ہے بیماریاں بہت بڑھ جائیں گی تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنے علاج پہ خرچ کریں نیوٹریشن پہ ہی صرف اگر ہم خرچ کر لیں گے تو ہم اپنی بیماریوں کو بھی کام کر سکتے ہیں ہمارے لرننگ آوٹ کامز بھی بہتر ہو جائیں گے بچوں کے اور اسی طرح ہم اپنے معاشی مسائل پہ بھی اوور کام کر لیں گے خاص طرح سبزی اور پھلوں کی جو استعمال ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ سب لوگ تو نہیں افورڈ کر سکتے اس کے لیے کچھ حکومت کے پروگرام بھی ہیں جیسے ہم جو گندوں کا آٹا کھاتے ہیں اس کو انریچ کرنے کے لیے اس کی فورٹیفیکشن کرتے ہیں اس میں آئرن اور فولک ایسٹ ملایا جاتا ہے یہ ایک پروگرام ہے جو جس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے اگر وہ آٹا لوگ کھائیں گے تو ان کی جو آئرن کی کمی آئرن ان کو اگر گوش یا کلچی سے ملتا وہ آٹے سے مل جائے گا اور اسی طرح جو گھی اور کھانے کا تیل ہے اس میں وائٹیمن اے شامل کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے وائٹیمن اے کی کمی پوری ہوگی اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں میں ان چیزوں کے بارے میں آگاہی پیدا کریں اس کے لیے ہر معاشرے کے ہر طبقے کو جو جو کردار ادا کرنا ہے وہ کریں